اسلام علیکم، نمستے، سسری اکال، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوگے خوش ہوں گے میرے آدمیر ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم، نمستے، سسری اکال، میں ہم اسکان خان امید ہے کہ آپ سب حریصے ہوں گے اور رمائے ساتھ ہے یہ رکھی تو میں سنتی، شاید یہ رکھ گئی ہے تو انہوں نے کہا میں اپنے تعریف کر رہا دوں چلیں فیر، مستی مذہب تو ہوتی رہتے ہیں اسلام علیکم، نمستے، سسری اکال امید کرتا ہوں خریصے ہوں گے خوش ہوں گے مابا آپ کو خیال رکھیں، بہنائی کو خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں کیونکہ آپ کا خیال کوئی نہیں رکھے گا ماروں کا بھی خیال رکھیں ماروں کا بھی خیال رکھیں سرنام جبران بشیر ہے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے خریصے ہوں گے اور امید ہے آپ کا کاروبار، آپ کے چیزے سب ٹھیک خیال کرتی ہے سب کچھ پچھ لیں تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی فود پرائز فیزہ خان مریم تو چندتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ویڈیو کو ویسے تو حال فلال پاکستان میں سب سے گجب کا انٹرٹینمنٹ ہے کہلا آلو بینگر پیاز لیکن ایک ایسی گجب کی خبر مریم جان کے بارے میں ہے جسے جب سے سنا ہے ہسی نہیں رکلی چاہتی تماشا نہیں کر رہا تو میڈم نے تماشا کر دیا گجب والا ایک دم سیریو والا بھوئی آپ بھی پاگل ہو جاؤگے سن کر دیکھ کر کہ بیبی نے ایسا کیا کر دیا دیکھتے ہیں لیکن اینڈ میں ابھی میڈم آپ کے پاس ٹیم ہمارے کلپ ہوگا اگر ریڈی ذرا چلائیے گا بھگوے کا اثر لگتا ہے جی جی تو پھر دیر کس بات کی کاتیا تانگہ تیار کر چلتے ہیں سیدھا منڈی میں ہیرا منڈی نہیں کھیرا منڈی چلتے ہیں جانتے ہیں پیاس کے ریٹ ٹماٹر کے ریٹ ادرک کے ریٹ لسن کے ریٹ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی یہ پاکستانی عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور ایک دا سیم ٹائم ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں یہی پیاس ٹماٹر پچیس روپے کا تیس روپے کا اس طرح سے مل رہا ہے زیادہ سے زیادہ حد سے حد 35-40 تک چلا جاتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے میں ان کو کچھ ریٹ بتاؤں گی انڈیا کے صحیح ہے اور اس کے بعد جو دھویں نکلیں گے اس سے ہم اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے یہ غلط بہر لیٹس کو لیکن سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ آج سے زیادہ ہو گئی بہنا آج سے زیادہ ہو گئی ہے آپ ساٹھ لگا لیں جہاں پہ جہاں جس ملک میں دس کلو کا آٹا چودہ پندرہ سو روپے کا بکتہ ہو ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ آپ جسری بات یہ سنیں یہ میرے پاس موبائل ہے نا اس میں سے ہمارے گھر جتنے فیملی ہیں جن کے یہ مخت آٹا دے رہے ہیں کسی کا نہیں آ رہا نہیں آرہے آٹے کے لائنے جس ملک کے اندر فقیر حکمران ہوں گے تو مابر رہایا کیسے محفوظ رہ سکتی اپنی عزت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں یہاں پر سفیت پوش بندہ رہے کونسا گیا ہے کس کی عزت محفوظ ہے کہیں قانون کوئی عدلی ہے کوئی انصاف کسی کو مل رہے یہ سو دو بھی قیمتوں کا کیا معاملہ ہے لیکن سر افغانستان میں بنگلہ دیش میں بھارک میں یہی چیزیں یہی عدرہ 35-40 روپے کا مل رہے کہاں گے نظر ہے وہاں پر نواز شریف نہیں ہے بول دیو ٹک لے کو آئے بھی نا کچھ بھی نہیں ملے گا بھیک میں ماں پر بھٹو زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری ملک کی اب رہی بات یہ ہے کہ قوم تو ہماری ٹھیک ہے اس کو ایک اچھے لیٹر کی ضرورت ہے ایک اچھے لیٹر کی ضرورت ہے یہ اتنی مہنگی سبزیاں آفورڈ کر پا رہی ہے لوگوں سے لوگوں جو ہے نا تین ٹیم سے دو ٹیم بھی آگئے ہیں بلیب کریں آپ لپی جی گیس تین سو بیس روپے کی ہوگئی ہے تین سو بیس کی ہوگئی ہے ملیشیا میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہتا ہے دو روپے کلو گی ہے ملیشیا میں دو روپے کلو گی ہے دو روپے کلو تو ان کے حساب سے جو رنگٹ چلتے کیا ہے دو روپے اچھا پھر ٹھیک ہے پھر جو بجلی ان کی فری ہے سس بھی ہے بجلی فری ہے چھائی سو یونٹ ہمارے فری ہیں اور آپ یہاں پہ ہمارا نو یقین کرو خدا کی قسم میں آپ کو قیقت کہتا ہوں رمضان کا میرے دن کو رشکہ چلاتا ہوں رات کو میں پارکن کا کام کرتا ہوں پھر ہمارے سب سے بائل ہیں پھر بائرے بل گیس کے بل ساتھ ساتھ ازار رمے پر ہے بجلی کے گرمی گیس کے بل کیا کیا آرہے ہیں گیس کا اتنا بل آتا ہے کی بلی بند ہو گیا بل سے گیس آنے بند بہت کم گیس آتی ہے آپ نے آتوں سے خراب کر رہے ہیں آتوں سے کیسے کر رہے ہو آپ چھے کامرامین اندر ہیں ٹھیک ہے آپ دروزہ کھڑکا کے کہتی ہے میں اندر آ سکتی ہوں کس کو کس کو بے وقو بنا رہے ہو آپ آپ چھوڑ دیں بھارت میں یہی آلو پیاز بیس پچیس تیس روپے کا مل رہے ہیں ان کی گورنمنٹ ایسا کیا اچھا کر رہی ہے کہ اتنا سستا آلو پیاز وہ نا محبے وطن ہے اچھا محبے وطن ہے یہاں پر آیان علی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس ان کے پاس آیان علی کوئی نہیں ہے وہاں پر مقصود چپڑاسی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے پرائی منسٹر کو بڑا پسند کرتے ہیں نرندر مولدی کو کہتے ہیں کہ اس نے بیس پچیس روپے کی سبزی یہ بیر ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک انسانی طور پر ایک لیڈر طور پر دیکھو تو بہترین لیڈر ہے وہ اپنی قوم کو آپ یہ بتائیں دس سال میں وہ اس نے اپنے ملک کو کہاں سے کہا لے گیا ہے پاکستان دنیا کی نا تیسری بڑی تیسرا بڑا ملک ہے جو اپنی گاڑیاں بناتا ہے تیسرا بڑا ملک ہے انڈیا تیسرا بڑا ملک ہے جو اپنی گاڑیاں بناتا ہے ابھی تو ٹیسلا کی انٹری ہوگی بابو مشاہی اور کیا پھر تم کہتے ہو کہو نا پیار ہے جس کے پاس سلپیاز نے اس سے پیار نا 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 آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ان کا میڈیا اڑھا کے دیکھو ست چھتر مار رہا ہوتا ہے پاکستان کو کہ کیا ہے یہ ہے کوئی حال مجھے بتائیں جس کے بچے چار بچے ہیں وہ دو میہ بیمی ہیں اس کا گھر صرف کرنا بہت مشکل ہوا ہوئے ہیں بلیب کریں آپ خدا کا واسطہ جوان چھوڑ دو پاکستان کی کوئی زندہ رہنے تو یا پھر مار تو ان کو بھی اپنے تجربے کرنے چھوڑ دو بھائی دب لگتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا نہ جائے کوئی زرہ سی بات کریں لیکن سر ابھی یہ جو ادرک اور لسن چار سو پانسو چھے سو اس طرح کا بکر ہے لوگ کہہ رہے کہ یہ نیا ہے اس لیے اس طرح کا بکر ہے یہ افغانستان سے آیا ہے اس لیے اتنا مہنگا بکر ہے ٹیکسز پڑ جاتے ہیں یہ کیا وجہات ہیں اتنا مہنگا لسن ادرک بات یہ ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے جیسے وہ مکمران ہوتے ہیں جیسے رہایا ہوتے ہیں ویسے مکمران ہوتے ہیں یہ عذاب ہے ہمارے اوپر عجاب مطلب شراب خدا کا لگتا ہے خدا ناراض ہے شاید نہیں جانے جگر ہنڈر پرسل بلکل صحیح سیر شکریہ یہ گاجر کا کیا بھاؤ چل رہا ہے یہ اسی روپے کلو اسی روپے کلو زیادہ نہیں لگ رہا آپ کو نہیں یہ اسی روپے کلو کی گاجر رمضان میں کتنی مہنگائی ہے یہ بتا دے صحیح بات ہے پہلے کتنے تھی رمضان سے پہلے گاجر ابھی تو اسی ہوئی دی ہے پہلے سو تھا پہلے کتنا تھا پچاس آٹھ روپے پچاس آٹھ روپے پہلے تھا آری میڈم جی ابھی ڈبلی ڈبلی مت کروا دے نا آنٹی بچارے گاجر والے کا حلوہ بنا دے گی یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے اور کیا جب دیکھو حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ چینی ڈلتی ہے حلوے میں ایک سو چالیس روپے کلو والی حلوہ پکاؤ بری جاری ہے کیا بنا لینا حلوہ مجھے بھیج دینا میں بانٹ دوں گا سبسکرائبرز پہ اب اسی ہو گئی ہے دمزان میں جو سبزیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی بس یہ مسلمانوں کا ایمان ہے دیکھو ایمان کے ججوے والی ڈوٹ کم سنا اور یہی سبزی جائی ہے بھارت میں پچیس یا بیس روپے کی مل رہی ہے صحیح بات ہے تو وہاں پہ اتنی سستی کیوں مل رہی ہے اور یہاں پہ اتنی مہنگائی کیوں ہی بھی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا آجہ تو ہم مہنگائی کر دیتے ہیں بھارت میں یہ بیس روپے کی مل رہی ہے کیا کہنا چاہیں گی بھارت کی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گی جب بیس روپے میں بیچ رہے ہیں سلام بھیجنا چاہیں گے لو بھائی آنٹی نے سلام بھیجا ہے اور ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو اسی روپے میں بیچ رہے ہیں اسے جو مرجی کہہ دو ہماری بھلا سے چلیے ابھی چلتے ہیں مریم جان کی طرح لگا دے جانے جگرے ایک بار فیل سے مریم نواز صاحبہ جیل جا رہی ہیں کل اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کی اسیر خواتین سے مریم نواز صاحبہ کو آخر کیا سوچھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جائیں گی اور وہ جا کے پی ٹی آئی کی جو قید اسیر خواتین ہیں جن میں سے ایک آلیہ حمزہ صاحبہ بھی ہیں ان سے ملاقات کریں گی سمجھ آئی کچھ نہیں کوئی اندر کی خبر ہو تو کی خبر لینے گئی تھی سنا نہیں کیا کبھی بھلائے نہیں بھولتا پہلا پیار اور اس کو کیوں سمجھ آئی بے ہوش بط ہو جانا ابھی اور ہسنا ہے ان کے ٹھیلے اٹھا کے لے کے جا رہے جن ٹھیلوں پہ مریم نواز کی تصویر نہیں ہیں یہ درہا ویڈیو دیکھیا یہ دیکھیں جی یہ سمان مگرہ یہ جن جو لوگ جن کی فلیکسیں بغیرہ نہیں لگی ہوئیں ان کا سمان مگرہ یہ دیکھیں ریڈیاں بغیرہ لکھے جا رہے ہیں اور جن کو یہ مریم نواز کی فلیکس لگی ہوئی ہے یہ مینڈر چور بغیرہ لوگ ان کے یہ سارا کام آگ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں جناب ریڈی بان ریڈی نہیں لگا سکتا اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا اگر اس نے اپنے ٹھیلے پہ مریم نواز کی تصویر نہ لگائی ہو ٹھیلے پہ تصویر نہیں اٹھا لو اب یار میرے کو بتاؤ کیلے کے ٹھیلے پر کیلے کی تصویر ہوگی نا ریڈی پر جو بکے گا فوٹو تو اسی کی لگی ہوگی نا کیلے کے ٹھیلے پر تمہارا کیا کام ہے یہ مریم بھی نا سمجھتی نہیں کیلے کے ٹھیلے پر شٹروبیری کا کیا کام مریم کا کون سا کارنما زیادہ رنگین لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ایک بھائی کا کومنٹ آیا تھا کی بھائی لائک شیئر کا کا کرو ارے میری نہیں تو اس کی مان لو ٹھیک ہے پھر جی جناب کہ اچھا اتفاق ہے کہ مجھے کبھی دال چاوہا لاتا یہ لینے لیں جانا تھا مجھے اس طرح کی ریٹ نہیں پتا کہ کارثتہ میں میں کتنے ہیں لیکن یہ ہے کہ سنتا رہتا ہوں ساری چیزیں ہیں کہ بہت برے حالات ہیں چیزیں مہنگی ہیں لیکن کوئی چیز اگر میں کبھی لینے گیا تھا کوئی بھی چیز مثال کے لئے جھوٹے سمجھنے میں نے دیکھا ہے کہ پچاس پہلی چیز اس وقت آپ کو تین سو رہے میں ملے گی لیکن وہ جو پچاس کی تھی وہ چھے مہینے پانچ مہینے پہلے تھی سالوں پہلے نہیں تھی یعنی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کئی گناہ مہنگائی بڑی ہے چھے مہینوں سال کے اندر اندر اور میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ذرا سے بھی اگر آپ کے باپ پیسے ہیں ذرا سے بھی بیس پچیس ہزار پہ بھی ہیں اب کوئی بھی چیز لے کے رکھ لیں اس کے بعد سال بعد آپ کو کئی گناہ پیسہ زیادہ دے جائے گی مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی سال تک پڑے پڑے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے گوشتے مچھلی خراب ہو شکریہ کوئی ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہو سکتی آپ کو وہ چھے مہینے بعد تین گناہ زیادہ پیسہ دے جا رہی ہیں میں نے تو یہ اندازہ لگا ہے اتنی تیزی سے مہنگائی پڑھ رہی ہے چالیس ہزار والا کسی نے موبائل لیا تھا آج اس کا سال پرانا موبائل ستر کا بک رہے مطلب آپ نے سال استعمال بھی کیا چالیس کا لیا اب وہ ستر کا بک رہے یہ حالات ہے مسنوئی جو حیلہ انہوں نے کی ہوئی ہے جو چیز انہوں نے ایک بات سوچ لی ہے کہ جس چیز کو محفوظ کیا جا سکتا اس پہ آپ پیسہ کما سکتا منڈی مافیا ہے آلو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے سٹاک کرتے ہیں ہم نے زندگی میں ایک عرصے میں چالیس بہیس روپے کلوں سے اوپر کبھی بھی یہ آلو نے اب انہوں نے ایک ایسا سسٹم سٹ کر دیا ہے کہ دو مہینے جب آلو نیا آتا ہے تو وہ پچاس پہ آ جاتا ہے اس کے بعد پچاس تھوڑی ابھی فوراں ایک دس دن کے بعد وہ آلو سو روپے اور ہمیشہ سو ہی چالی ٹامٹر میں چاری سوڑ پہ کلوں سے جاتا تھا اب یہ چھوڑ پہ کلوں سے جاتا تھا اور ان کو سٹاک کرنے کا پتہ جاتا ہے چالی کلوں سے ٹامٹر ہوگا ہے تو ہم بھی پچاس کلوں میں بازار واقعی آپ کو جاتی نہیں ہو لیکن میں بازار لینے جاتی ہوں تو وہ جہے سسٹر چیز کر رہے گا تمہاری کبھی شادی ہو گیا کسی جنم میں ہے تو تو میں بطر جلے کر رہے گا ہری دنیا ہے ہری دنیا ہے جب سبزی لیتے تھے تو وہ دنیا ایسی ڈال دیتا تھا اب نہیں ڈال دیتا اب بیس رو میں لیتا ہے اب تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نے کانٹا لگایا ہے تو اس کے اندر بھیرہ بھیری ہو اس سے بھی کم توڑ کے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ میں نے اسے لوگ کو دیکھا ہے کہ آپ فروٹ بیچ رہے ہیں بندہ فروٹ کے اندر ایک بندہ اپنی ہاتھ سے شاپر کے اندر اچھا چھا فروٹ ڈالیا ہے ہاں اس کے بعد کیا کر رہا ہے اس کے بعد کیا کر رہا ہے جو بیچنے والا اس نے چار پانچ شاپر ہیں پہلے سے بھری گندے گندے سے مکش کر کے جیسے وہ اپنی شاپر دیتا ہے پھر اس کے بعد دو چار اپنے ڈالتا ہے یہ شاپر رکھی ترازو کیا اب اٹھائی اپنی مدی تو اس سے کیا پتہ وہ شخص آدے گھنٹے سے بھیوں کر رہا ہے جب گھر جاتا ہے جب گھر جاتا ہوا جب بھیوں دیکھتا ہوا اس پہ داگے میں نے صحیح سے گھما کے نہیں دکھا ہوا ہے اس نے ہوا ہے بندہ کہتا ہے میں بزار جاتی تھی آپ کو پتہ ہے بچوں کو بزار ایسی دے رہے تھا ایسی دیو پیاس پیاس بھی سارا خراب پیاس بھی ایسی دیو ایسی دیو پیاس بھی میں تریندرہ بھی ویدے پیاس بھی بھی میں جانتا ہوں ہران ہو جاتا ہے آنکھوں میں ایسے کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں چلتا میں جاتی ہوں ایک چیز لیتی ہوں اور دو دفعہ میں خود سے چون کے لئے میں جاتی ہوں میں کھڑی رہتی ہوں وہ خود سے چون چون کے مجھے اچھی چیزیں دے دیتا ہے اچھا ایسا بھی ہوئے کہ بعد بکر پیسے پورے ہیں سٹاوبری پر سپری کرتے ہوئے دیکھیں ایسا ہوا ہے کہ کئی نہیں تربوز میں وہ انجیکشن تربوز میں میں نے دیکھا اور گوشت کے اندر چکن کے اندر باقیدہ سرنجو بھر بھر کے پانی بھرا جا رہا ہے ہاں وہ اس کو پھلانے کے لئے ایسے بھی فروڈ والے دیکھیں ہیں سبزی والے باقیدہ کسی ندی ودی کے یا کسی نالی کے برابر میں بیچ رہے ہیں اسی سے دھو دو کے رکھ رہے ہیں وہ تو شروم نام کی چیز نہیں برکل بھی نہیں ہے اسلام کے لئے لڑنے کے لئے وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں لڑ سے لائیں کبھی پڑا نہیں نا نہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ انشانیہ دولیہ کے سب سے اچھی دینا ہے پہلے ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ڈیلیوریاں گھروں میں ہوتا تھا اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ وہ طاقت کی چیز وہ سوچتے ہم طاقت کی چیزیں کھانے ہیں لیکن ایسا کچھ کو زہر ہوتا وہ تو زہر ہوتا دور میں بھی زہر ہے بچہ پیداولے کے والے سے آنے والا باقیدہ سن لیں اس میں ایک خاصی ہے کہ وہ بچے کے اندر محبت ہوتا ہے ماہ باب کا محبت ہوتا ہے جو خودراتی طور پر نطاقہ ڈالتے ہیں وہ نہیں ہوگا بچے کے اندر ایک فیلنگ نہیں ہوگی محبت نے بچے تو وہ بن جائے گا لیکن وہ اپنا منباری کرے گا وہ اپنے سوچوں میں اپنے کے کام ہوگے سائنس دان میں ساری چیزیں پتا کر لیا ہے وہ جو ویکیوم بنائے گا اس کے اندر ہر چیز ہو گی یعنی اس کے اندر پاکتا اس کو بلڈ مل رہا ہے اس کے اندر پاکتا اس کو بلڈ مل رہا ہے اس کا دماغ ہوگا پورا بچہ بنے گا جیسے پیڑ میں بن رہا ہے وہاں بڑھے مل رہا ہے تو آپ کے بچے کیسے ہوگی دوبارہ کسی اور علی کے ساتھ آپ سے ملت آت ہوگی جب تک کے لیے اللہ